تو یہ دیکھئے ہمارے گلگاپے بن کر بلکل ریڈی ہے سو یہ سے ہم کر لیتے ہیں سو یہاں میں نے لیلی ہے بوائل پیٹیٹو اور بوائل چنے میں نے یہاں پہ لیلی ہے سو اسے ہم دال لیں گے اس طریقے سے اور ساتھ میں میٹھا اور کھٹا دونوں پانی اولیبل ہے یہاں پہ تو آپ کو جونز آنے اچھا ہو اب وہ پانی اس میں ڈالیے اور اپنے اس گلگاپے کو انجوائی کیجئے ہائی ایبریون ویلکم تو مائی یامی لائف سو آج میں آپ کے لئے لے گیا ہی ہوں بہت ہی فیمس کول گپے پچکے کہ لیجئے یا پانی پوڑی کہ لیجئے سب کو بہت پسند ہے یہ تو گھر پر جو ہے مارکٹ جیسے گلوں پہ آپ کیسے بنا سکتے ہیں اس سے ریلیٹڈ یہ ویڈیو ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے گا سو چلی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں میں نے لے لیے ہیں دو جو کٹورے ہیں میں نے سوژی لے لیا ہے بارک سوژی یہاں پہ آپ کو اگر بارک نہ ہو تو اسے گرائنڈ کر لیں اور ایک چوتھائی جو ہے کٹوری میں نے یہاں پہ لے لیا ہے اوائل اور پانی میں نے لے لیا ہے اوائل اور پانی دونوں ہی گرم ہونا چاہیے گنگونا گرم ہونا چاہیے گرم ہمیں یوز کرنا ہے اور یہاں میں نے ڈالے ہیں سوژی سوژی کی بات یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں ہوا ہلکا سا نمک ٹیسٹ کے لئے ڈال رہی ہوں سو تھوڑا سا ہی نمک یہاں پہ ڈالنا ہے جیادہ نہیں ڈالنا ہے آپ کو آئل میں نے ڈال دیا ہے اور اسے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے پہلے ٹائٹ ہاتھوں کا آپ کو یہاں پہ استعمال کرنا ہے ہاتھوں سے اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم یہاں پہ جرود کے حساب سے جو ہے پانی یہاں پہ ڈالیں گے تو اچھے سے اس طریقے سے ملنے کے بعد ہلکا ہلکا پانی ڈال کے آپ کو اسے گوند لینا ہے اس کا جو مین جو پروسس ہے وہ گوندنے کا ہی ہے تب ہی آپ کے گھلپے جو ہیں بلکل مارکٹ جیسے بنیں گے اور پھولے پھولے بنیں گے تو اس پہ آپ کو جیادہ وقت کرنا ہے تو قریب تین سے چار منٹ آپ کو گوندنا ہے پہلے تو آپ اپنے بال میں ہی اسی طریقے سے گوند لی جیے یہ دیکھئے میں نے اس کو اس طریقے سے گوند لیا ہے تو اچھے سے آپ کو نیٹ کر لینا ہے اور دیکھئے یہ ہمارا جو یہ ڈو ہے یہ اچھے سے گوند چکا یہ دیکھئے اس طریقے کی کنسسٹنسی جو ہے ہونی چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا سوفٹ سا ہو گیا ہے سوجی جو ہے بیسیکلی پوری فول جانے چاہیے اور اب بھی ہم اسے ایک منٹ جو ہے اور گوندیں گے اچھے سے سلاک دیں تو یہ دیکھئے اس طریقے سے مسل دے ہوئے آپ کو جو ہے اسے گوندنا ہے یہ دیکھئے ہاتھوں کا استعمال کرتے ہوئے اچھے طریقے سے کم سے کم ایک سے دو منٹ جو ہے آپ اسے گوند دیئے تب بھی جو ہے سوجی ہماری فولی فولی بنے گی بہت ہی یمی اور کرسپی سی بنے گی تو اس طریقے سے جو ہے میں نے اس کو گون لیا ہے اور اسے اب ہم ڈیوائٹ کر لیں گے کچھ پارٹس میں اور اس طریقے سے میں اس کے چھوٹی چھوٹی جو لویاں ہیں وہ بنا لے رہی ہوں تو ہم جو ہے میڈیم سائز ہی رکھ رہے ہیں بہت بڑا سائز نہیں رکھ رہے ہیں اور اس طریقے سے آپ کو جو ہے بے لینا ہے بہت تائٹ پریس نہیں کرنا ہے ہلکا پریس کرنا ہے اور اسے اب ہم ڈال دیں گے گرما گرم آئل میں اسے ہمیں نہیں ریسٹ میں بھی نہیں رکھنا ہے تو یہاں میں نے ایک آئل گرم کر لیا ہے make sure آئل جو ہے بلکل گرم ہونا چاہیے اور ایک ہی بار میں اس کو ہم بنا کے نہیں رکھیں گے ایک ایک کر کے بناتے ہوئے ہمیں اسے ڈال دے جانا ہے اور ہمیں یہاں پہ جو ہے کسی بھی ٹائپ سے ہمیں اسے چلانا نہیں ہے آپ دیکھتے رہے ہیں کہ میں یہاں پہ ڈالتی جا رہی ہوں اور یہ اپنے آپی جو ہے فول کے اوپر آتے جا رہے ہیں تو گوندنائی کا جو پروسس ہے وہ آپ کا صحیح رہنا چاہیے اگر وہ صحیح نہیں رہے گا تو آپ کے جو یہ گل گپپے ہیں وہ فولیں گے نہیں اور اوپر نہیں آئیں گے تو اس طریقے سے آپ کو بات میں جو ہے کچھ ٹیم کے بعد آپ کو اپنی کرچی کا یوز کرنا ہے اور اسے جو ہے تیل کو آپ کو ہلانا ہے بسکلی گل گپپوں کو نہیں ہلانا ہے تو اس طریقے سے دیکھیں ہمارے جو گل گپپے ہیں فول کے اوپر آ جائیں گے اور آج جو ہے ہمیں ہائی ہی رکھنی ہے اور یہ دیکھیں ہمارے گل گپپے جو ہے ریڈی ہو چکی ہیں تو ایسے ہی ہم نیکسٹ جو بھی ہے آپ باقی کے آپ کے بچوئے گل گپپے ہیں وہ بھی ہم فرائی کر لیں گے اس طریقے سے اور آپ دیکھیں اپنے آپ ہی اوپر آتے جا رہے ہیں تو اسی طریقے سے آپ کو جو ہے گل گپپے بنا لینے ہیں ایک ایک کر کے ڈالتے جانا ہے اور یہ دیکھیں ہمارے جو گل گپپے ہیں بند کر بلکل ریڈی ہے یہ دیکھیں بلکل کرسپی اور بلکل کھانے میں آپ کو مارکٹ کے ٹائپ کے ہی لگیں گے یہ سوجی کے گل گپپے تو اسے اب ہم کر لیتے ہیں تو یہاں میں نے لے لیا ہے بوائل چنے چنے کو میں نے بھگو دیا تھا پریشر کوک کر دیا تھا میں نے ایک سے دو سیٹی کے لیے ابلیو آلو میں نے لے لیا ہے اور کھٹا اور میٹھا پانی میں نے لے لیا ہے اس کی ریسپی بھی میں آپ کو جلدی جو ہے آپ کو شیئر کر دوں گی بہت ایزلی جو ہے انسٹینٹ آپ یہ پانی بنا سکتے ہیں تو اب جو ہے گل گپپے سوف مارکٹ سٹائل سے ہمیں سوف کریں گے جس طریقے سے وہ دیتے ہیں تاکہ آپ کو جو مارکٹ کے گل گپپے اس طریقے سے آپ اسے کر لیجے اور یہ آپ کے گل گپپے جو ہے بلکل ریڈی ہو چکے ہیں اور یہاں دیکھئے جو کچھ گل گپپے اکاتے رہ جاتے ہیں جو پھول نہیں پاتے ہیں پاپڑی سی بن جاتی ہیں تو آپ ایسا سناک بھی بہت ہی کرنچی سے بنتے ہیں جو میں توڑ رہی ہوں تو پاپڑی چاٹ میں نے یہاں پر توڑ لیا ہے پاپڑیوں کو آلو ڈال لیا ہے چنے ڈال لیا ہے اور یہاں پر میں نے ڈال لیا ہے لال چٹنی تو یہ لال چٹنی اور گرین چٹنی کی ریسپی بھی میں ڈال چکی ہوں تو آپ وہاں سے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں تو یہ ہم ڈال لیں گے اور ساتھ میں ہم کھٹا اور میٹھا پانی بھی تھوڑا تھوڑا اس میں ڈال لیں گے اس طریقے سے آپ بنا کے بہت ہی امی لگتا ہے یہ پاپڑی چاٹ بھی اور اوپر سے جو ہے میں ڈال دوں گی تو یہ ہمارا پاپڑی چاٹ بند کر بلکل ریڈ ہو جائے گا تو آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی سے ضرور پھائی کریے گا اور اب بھی تک اگر اپنے میرا چینل سبسکرائب نہیں کریا تو پلیز اسے سبسکرائب کریں بیل ایکن پر کلک کریں سب بلتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تیل دن سٹے ہیپی ایند سٹے ہیل دی موسیقی